میں مبلغ بنوں ذلتوں کا خوب چرچا کروں ذلتوں کا ہو کرم بحر خاک مدینہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرصدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بری الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلک واصحابکا یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلک واصحابکا یا نور اللہ فرمانے مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جب جمعیرات کا دن آتا ہے اللہ عزواجل فرشتوں کو بھیجتا ہے جن کے پاس چاندی کے کاغذ اور سونے کے کلم ہوتے ہیں وہ لکھتے ہیں کہ کون یوم جمعیرات یعنی آج جو دن گزرا اس میں اور شب جمعہ یعنی یہ جو رات جاری ہے اس کے اندر مجھ پر کسرس سے درود پاک پڑتا ہے یا نبی تجھ پہ لاکھوں درود و سلام اس پہ ہے ناز مجھ کو تیرا غلام اپنی رحمت سے تو شاہ خیر الانام مجھ سے آنسی کا بھی ناز بردار ہے صلو علی الحبیث صلو اللہ تعالی علی محمد وعلا آلہ وصحبہ وبارک وسلم مٹھے مٹھے اسلامی بھائیوں وصول سواب کے خاطر بیان سننے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں کر لیجئے فرمار مصطفیٰ صلو اللہ تعالی علیہ وسلم ہے نیت المؤمن خیر منام علیہ مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے دو مدنی پھول یا اپنے دل کے مدنی گلدستے میں سجا لیں کہ بغیر اچھی نیت کے کسی بھی عمل خیر کا ثواب نہیں ملتا دوسرا یہ کہ جتنی اچھی نیتیں زیادہ اتنا انشاءاللہ عزوجل ثواب بھی زیادہ ہیں انشاءاللہ تبارک وسلم یہ نیتیں کر لیں کہ نگاہ نیچی کی خوب کان لگا کر بیان سنوں گا ایک لگا کر بیٹھنے کی بجائے علم دین کی تازیم کی خاطر جہاں تک ہو سکا دو زانوں بیٹھوں گا ضرورتاً سمٹ سرک کر دوسروں کے لیے جگہ کشادہ کروں گا دکہ وغیرہ لگا تو سبر کروں گا گھورنے جڑکنے اور علجنے سے بچوں گا سلو علی الحبیب اسکر اللہ توبو علی اللہ وغیرہ سن کر ثواب کمانے اور صدا لگانے والوں کی دل جوئی کے لیے بلند آواز سے جواب دوں گا بیان کے بعد خدا آگے بڑھ کر سلام و مسافحہ اور انفرادی کوشش کروں گا انشاءاللہ سلو علی الحبیب بیٹے بیٹے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین قرآن مجید فرکان حمید برہان رشید اس رب عظیم عز و جل کا بے مثل کلام ہے جو اکیلا مابود تنہا خالق اور ساری کائنات کا حقیقی مالک ہے دنیا اور آخرت کی ہر بھلائی حقیقی طور پر اس کے دست قدرت میں ہے اس نے اپنا یہ کلام رسولوں کے سردار دو عالم کے مالک و مختار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر نازل فرمایا تاکہ اس کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے اور دین حق کی پیروی کرنے کی طرف بلائیں اور یہ وہ مقدس و بابرکت کلام ہے کہ جس کو دیکھنا پڑھنا سننا اور چھونا یہ سب عبادت کے کام ہیں ہمارے بزرگان دین رحمہم اللہ المبین نہایت عقیدت و محبت کے ساتھ کسرت سے اللہ تعالیٰ کے اس کلام پاک کی تلاوت فرما کر اس کی برکتوں اور رحمتوں سے اپنے دامن بھر لیا کرتے تھے چنانچہ آئیے چند واقعات انشاءاللہ عز و جل آپ کو سناتا ہوں اس نیت سے بھی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ماہِ رمضان و مبارک میں تلاوتِ قرآن کی توفیق دی تو کوئی ایسا نہ ہو اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے کسی کا انتقال دو چار مہینے بعد ہو تو کسی سویم میں شرکت ہو تو وہاں پر یہ قرآن کھلے کہیں پر یوں سمجھے کہ کسی کے ساتھ ایسا نہ ہو کہ کہیں پر یوں سمجھو کہ کوئی ایسی کوئی غم کی خبر ہوئی تو اس وقت جو ہے نا وہ قرآن مجید فرکان حمید کھول رہا ہے یا اسے آئندہ سال قرآن مجید فرکان حمید کھولنے کی توفیق بھی بلکہ جس طرح ہم نے رمضان المبارک میں قرآن مجید فرکان حمید پڑھا سارا سالم اللہ کا کلام کھول کر اس کی برکتیں حاصل کرتے رہے ہیں چنانچہ حضرت سیدنا محمد بن اسمائل بخاری علی رحمت اللہ الوالی جو بخاری شریف جنہوں نے مرتب کی ان کے بارے میں آتا ہے کہ کسیر مصروفیات کے باوجود آپ کی عبادت کا ذوق و شوق ہی قابل تخلیب تھا آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو تلاوت قرآن کے ساتھ عشق کی حد تک لگاؤ تھا رمضان المبارک کی راتوں میں دوران تراوی دس پارے نوافل میں پڑھتے اور ہر تیسری شب میں قرآن پا ختم فرماتے نیز رمضان المبارک کی اول شب میں لوگ آپ کے پاس جمع ہو جاتے تو آپ انہیں تراوی میں قرآن کریم سناتے قرآن مجید فرکان حمید سے آپ کی محبت کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ آپ کے کاتب محمد بن عبی حاتم رحمت اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ کو آپ کے تلامزہ یعنی بعض شاگردوں نے دعوت دی آپ وہ تشریف لے گئے جب زہر کی نماز کا وقت ہوا تو آپ نے لوگوں کے ساتھ نماز پڑھی پھر نوافل شروع فرما دیئے بہت طویل قیام کیا جب فارق ہوئے تو کمیس کا ایک کنارہ بلند کرتے ہوئے اپنے بعض ساتھیوں کو فرمایا کہ ذرا دیکھو تو میری کمیس کے اندر کیا چیز ہے انہوں نے دیکھا تو ایک موزی جانور تھا جس نے جگہ جگہ پر آپ کو سولہ سترہ ڈنک مار دیئے تھے جس سے آپ کا جسم سوچ چکا تھا اور ڈنک کے آثار بلکل نمائی تھے لوگوں نے ارسکے حضور اس موزی جانور نے جب آپ کو پہلا ڈنک مارا تھا اسی وقت اب نماز سے باہر کیوں نہ ہوئے ارشاد فرمایا میں نے ایک صورت شروع کر رکھی تھی دل نے چاہا کہ وہ پوری ہو جائے تو پھر ہی سلام پھیرو یہ قرآن مجید فرقان حمیس نے شوق اور لگاؤ تھا اللہ اکبر آئیے ہم بھی اللہ تبارک و تعالی کے حضور یہ دعا کرتے ہیں کہ الہی خوب دے دے شوق قرآن کی تلاوت کا شرف دے گم بد خضرہ کے ساوے میں شہادت کا امین صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد صلو اللہ علیہ وسلم تو مجھے مجھے سلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین آپ نے دیکھا کہ ہمارے بزرگان دین رحمہ اللہ و مبین کو قرآن کریم سے کس قدر محبت ہوا کرتی تھی کہ اگر دونان تلاوت انہیں کو تکلیف بھی پہنچتی تو تلاوت کو موقوف کرنے گوارا نہیں کرتے تھے بلکہ اس بات کو پسند کرتے کہ ان کا زیادہ سے زیادہ وقت یہ تلاوت قرآن میں صرف ہوتا رہے یقیناً تلاوت قرآن کی بے شمار رحمتیں اور برکتیں ہیں جیسا کہ مسلم شریف کی یہ حدیث پاک کتاب صلاة المسافرین اس کی حدیث ہے کہ سرکار دوال امور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم سرابہ جدو کرم شہنشاہ امم شافع امم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا قرآن پڑھو کیونکہ وہ قیامت کے دن اپنے اصحاب کے لیے شفی ہو کر آئے گا اپنے اصحاب کے لیے شفی ہو کر آئے گا یہ عظام میں بچائیے کہ ہم بھی زیادہ سے زیادہ قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کریں یہ عادت اسی صورت میں بن سکے گی جب ہمارے دلوں میں بھی قرآن کریم کی محبت اور تلاوت کی اہمیت یہ پیدا ہوگی اللہ عز و جل نے قرآن مجید فرقان حمید کو وہ شان عطا فرمائی ہے جو کسی اور کلام کو حاصل نہیں قرآن کریم نازل کیا ہوا نور ہے تمام جنوائنس مل کر بھی قرآن کریم جیسا کلام نہیں لا سکتے قرآن کریم صراط مستقیم ہے اس میں کسی قسم کی کجی یعنی تیڑا پر نہیں ہے بلکہ نہائیت محتدل اور بندوں کے لیے کثیر فوائد پر مشتمل یہ وہ محفوظ کتاب ہے جس کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ تعالی نے لیا ہے قرآن کریم میں اولین و آخرین کے تمام علوم موجود ہیں قرآن کریم مسلمانوں کے لیے ہدایت رحمت بشارت نصیحت اور شفا کا ذریعہ ہے قرآن کریم انتہائی اثر انگیز کتاب ہے جسے سن کر خوف و خشیت کے پیکر لوگوں کے دل دہل جاتے ہیں اور وہ عذابِ الٰہی پر مشتمل آیاتِ مبارکہ کو سن کر خوب گریہ وزاری کرتے ہیں روتے ہیں جیسا کہ سیدہ عیشہ صدی کا طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی نے فرماتی ہیں کہ میرے والدِ ماجد حضرتِ سیدنا صدی کی اکبر رضی اللہ تعالی نے جب قرآنِ پاک کی تلاوت فرماتے تو اپنے آنسوں پر اختیار نہ رہتا یعنی زارو قطار آپ قرآنِ پاک کی تلاوت کرتے ہوئے رویا کرتے تھے ہر روز میں قرآن پڑھوں کاش خدا آیا ہر روز میں قرآن پڑھوں کاش خدا آیا اللہ تلاوت میں میرے دل کو لگا دے آمین صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد صلو اللہ علیہ وسلم یہ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی کا معاملہ تھا آئیے فاروق عظم رضی اللہ تعالی کا حال سنیے چنانچہ حضرت سیدنا حسن رضی اللہ تعالی سے مروی ہے کہ ایک بار امیر المؤمنین سیدنا فاروق عظم رضی اللہ تعالی پارہ نمبر ستائیس سورہ تور کی آیت نمبر سات اور آٹھ آپ نے تلاوت فرمائی بسم اللہ الرحمن الرحیم ان عذاب ربک لباقی ما لہو من دافع ترجمہ کمزل ایمان کہ بے شک تیرے رب کا عذاب ضرور ہونا ہے اسے کوئی ڈالنے والا نہیں آپ پر خوف خدا کے غلبے کے سبب ایسی رکت تاری ہوئی کہ آپ کی سانس ہی اکھڑ گئی اور یہ کیفیت کمو بیش بیس دن تک آپ پر جاری رہی بیس دن تک تاری رہی امیر اللہ سنت اپنے کلام میں کتنا پیارا شعر لکھتے ہیں آئیے آج اجتماع کے اندر ہم بھی اللہ کے حضور دعا یہ کر لیتے ہیں خوف سے تیرے آنسو بہا ہوں خوف سے تیرے آنسو بہا ہوں کیف ایسا دیر ایسی ادا کی میرے مولا تو خیرات دے دے دوبو علی اللہ السخصر اللہ صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی محمد صلو اللہ علیہ وسلم حضرت سیدنا ضرارہ بن اوفا رحمت اللہ تعالی یہ نہائیتی عابد و زاہد اور خوفِ الہی میں دوبے ہوئے علمِ باعمل تھے تلاوتِ قرآن کے وقت وعید و عذاب کی آیات پڑھ کر لرزہ برندام ہو جاتے اور کبھی تو خوفِ خدا عزو جل سے بہوش ہو جائے کرتے تھے ایک دن فجر کی نماز میں جیسے ہی آپ نے یہ آیتیں تلاوت کی پار نمبر انتیس سورہِ مددسر کی آیت نمبر آٹھ اور نو بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِذَا نُقِرَ فِنَّا قُور فَذَلِكَ يَوْمَئِذِي يَوْمُ عَسِير ترجمہ کبھر ایمان پھر جب سور پھوکا جائے گا تو وہ دن کر رہا یعنی سخت دن ہے تو آپ رحمت اللہ تعالیٰ لے پر نماز کی حالت میں خوفِ خدا کا اس قدر غلبہ ہو گیا کہ لرستے کامتے ہوئے زمین پر گر پڑے اور آپ کی روح کفصِ انصری سے پرواز کر گئی انتقال ہو گیا آپ مٹھے مٹھے اس کامی بھائیوں دیکھا آپ نے کہ ہمارے بزرگان دین کس قدر خوشو خضو کے ساتھ تلاوتِ قرآن پاک کرتے اور اس کے معنی میں غور و فکر کرتے ہوئے کیسی یعنی گریہ وزاری فرماتے لہذا ہمیں بھی تلاوت کرتے وقت اس کے معنی میں غور و فکر کرتے ہوئے اور رونے کی کوشش کرنی چاہیے چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قرآن غم کے ساتھ نازل ہوا لہذا جب تم اس کی قراءت کرو تو غم ظاہر کرو غم کی کیفیت پیدا کرنے کا طریقہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ قرآن پاک میں بیان کردہ تنبیحات یعنی نصیحتوں بھرے واقعات اور وعیدات یعنی جن کاموں پر سزا دینے کا وعدہ ہے اسے یاد کیجئے پھر جن کاموں کو کرنے کا اللہ عز و جل نے حکم دیا ہے اور جن کے کرنے سے منع فرما دیا ہے ان کے بارے میں اپنی کوتائیوں پر بھی نظر کیجئے کہ میں ان احکامات پر کس قدر عمل کرتا ہوں اور ساتھی عذابِ الہی اور محشر کی رسوائی کا بھی تصور باندھیے کہ آج تو میں لوگوں سے چھپ کر دن رات گناہوں میں مشغول رہتا ہوں اگر کل قیامت کے دن لوگوں کے سامنے میری حقیقت سے پردہ اٹھ گیا تو مجھے کیسے ندامت ہوگی اگر ہم اس طرح غور و فکر کے ساتھ تلاوت کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل غم کی کیفیت پیدا ہوگی اور ہو سکتا ہے کہ آنکھوں سے آنسو بھی چھلک پڑے اور دل فکر آخرت کے لیے بے قرار ہو جائے آئیے ہم اللہ تعالی کے حضور یہ دعا کرتے ہیں کہ عطا کر مجھے ایسی رکت خدایا عطا کر مجھے ایسی رکت خدایا کروں روتے روتے تلاوت خدایا مٹھے مٹھے سامی بھائیوں ہمیں بھی اسلاف کے طریقے پر عمل کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی کی پیاری کتاب قرآن مجید فرقار حمید کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کرنی چاہیے اور جو اس کے اندر باتیں ارشاد فرمائے گئی ہیں اس پر عمل کی بھی کوشش کرنی چاہیے اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم کی تلاوت کرنے والوں اس کے حکم کی تعمیل میں نماز پڑھنے والوں زکاة کی بروقت ادائیگی کرنے والوں صدقہ دینے والوں کی فضیلت بیان کرتے ہوئے پہلہ نمبر بائیس سورة الفاتر آیت نمبر انتیس میں ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم انہ الذین یتلون کتاب اللہ وعقام الصلاة وعقام الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرًا وعلانیہ یرجون تجارتًا لن تبور ترجمہ کنزل ایمان بے شک وہ جو اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں اور نماز قائم رکھتے ہیں اور ہمارے دیئے سے ہماری راہ میں کچھ خرچ کرتے ہیں پوشیدہ اور ظاہر وہ ایسی تجارت کے امیدوار ہیں جس میں ہرگز ٹوٹا یعنی جس میں ہرگز نقصان نہیں جس میں نقصان نہیں ہے کیا فرمائے گا جو اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں کون جو نماز قائم رکھتے ہیں جو ہمارے دیئے میں ہمارے راہ میں خرچ کرتے ہیں پوشیدہ اور ظاہر یہ سب کے بارے میں اللہ تبارک پہتا نے فرمایا تفسیرِ بغوی میں اس آیت مبارکہ کے تحت مذکور ہے کہ یہاں پر جو ہے تجارتً لن تبور اس سے مراد وہ سواب ہے جس کا اللہ تعالی نے وعدہ فرمایا ہے کس نے وعدہ فرمایا ہے اللہ تعالی نے اور فرمایا ہے اس میں ہرگز ٹوٹا یعنی نقصان نہیں یہ عجر نہ فاسد ہوگا نہ ہلاک ہوگا گویا کہ اللہ تبارک و تعالی نماز پڑھنے والوں صدقہ و خیرات کرنے والوں اور قرآن کریم کی تلاوت کرنے والوں کو عجرِ عظیم کی بشارت عطا فرما رہا ہے یاد رہے قرآن کریم پڑھنے کا ثواب ہمیں اسی صورت میں مل سکتا ہے جب درست تلفز کے ساتھ قرآن پاک پڑھا جائے نیس قرآن کریم کو سستی اور غفلت سے پڑھنے کے بجائے خوش الہانی دل جمعی اور غور و فکر کرتے ہوئے اس کی تلاوت کرنی چاہیے حضرتِ عبیدہ ملیکی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں اشارت فرمایا اہل قرآن والوں قرآن کو تقیہ نہ بناو یعنی اس کو سمجھئے گا یعنی سستی اور غفلت نہ برتو اور رات اور دن میں اس کی تلاوت کرو جیسا کہ تلاوت کرنے کا حق ہے اس کو پھیلاؤ اور تغنی کرو یعنی اچھے آواز سے پڑھو اس کا معافضہ نہ لو اور جو کچھ اس میں ہے اس پر غور کرو تاکہ تمہیں فلاح ملے ایک روایت میں ہے کہ اس کے ثواب میں جلدی نہ کرو چونکہ اس کا ثواب بہت ہے اس کا ثواب بہت ہے ایک اور حدیث پاک میں آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا میری امت کی سب سے افضل عبادت تلاوتِ قرآن کرنا ہے مٹے مٹے سائے بھائی اور مدلی چینل کے ناظرین الحمدللہ عزوجل شیخ طریقت امیرہ علیہ وسلم دامت برکاتہ ملالیہ نے ہمیں روزانہ تلاوتِ قرآن کو اپنا معمول بنانے اور اس کی محبت دل میں بڑھانے کے لئے ہمیں ایک مدلی انعام عطا فرمایا ہے کہ کیا آج آپ نے کنزل ایمان سے کم از کم تین آیات بمہ ترجمہ تفسیر تلاوت کرنے یا سننے کی سعادت حاصل کی لہذا ہمیں بھی یہ نیت بنانی چاہیے عادت بھی بنانی چاہیے کہ روزانہ کنزل ایمان اور ترجمہ کنزل ایمان اور تفسیر خزائن علفان ہو گیا نر علفان ہو گیا صراط الجنان ہو گیا اس سے بمہ ترجمہ و تفسیر خوب غور و فکر کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کرنی چاہیے اور اس طرح مدلی انعام پر عمل کے ساتھ ساتھ تلاوت کی دھیرو بھلائیاں اور برکتیں بھی حاصل ہوں گی اور عمل کا جذوہ بھی پیدا ہوگا انشاءاللہ تو کسی کی نیت بنتی ہے انشاءاللہ انشاءاللہ دیکھیں امیرالی سنت نے یہ ایک شیر یہاں پر موجود ہے یہ ہے کس کا یہاں پر یہ تحریر نہیں ہے کنزل ایمان اے خدا میں کاش روزانہ پڑھوں کہ یہ آمین کنزل ایمان اے خدا میں کاش روزانہ پڑھوں پڑھ کے تفسیر اس کی پھر اس پر عمل کرتا رہا آمین صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد صلو اللہ علیہ وسلم مٹے مٹے سامی بھائیوں ہمارے بزرگان دین رحمہ اللہ المبین کیسے ذوق و شوق سے قرآن کریم کی تلاوت کیا کرتے تھے آئیے چند مزید وخیات آپ کو سنا کر ہم اپنے ایمان کو تازہ کرتے ہیں چنانچہ سیدنا بہاودین ذکریہ ملتانی رحمت اللہ تعالی کو تلاوت قرآن کریم سے غیر معمولی شغف تھا چنانچہ ہر شب کو ایک قرآن پاک کی تلاوت فرمائے کرتے تھے یہ رمضان کے علاوہ کی بات ہے پوری رات میں ایک تلاوت قرآن اس طرح ایک رات شیخ بہاودین ذکریہ ملتانی رحمت اللہ تعالی نے اپنے دوستوں سے اشارت فرمایا تم میں کوئی ایسا شکت ہے جو آج کی رات دو رکعت پڑے اور ایک رکعت میں کامل قرآن شریف پڑے حاضرین میں سے کسی کو حمت نہ ہوئی شیخ بہاودین ذکریہ رحمت اللہ تعالی خود کھڑے ہوئے اور دو رکعت نماز شروع کر دی پہلی رکعت میں پورا قرآن کریم بھی پڑا اور دوبارہ آگے سے چار پارے بھی پڑ دیئے دوسری رکعت میں سورہ اخلاص پڑی نماز مکمل کر لی حضرت شیخ پہودین ذکریہ رحمت اللہ تعالی کا معمول تھا کہ تحجد کی نماز کے بعد قرآن پاک کا آغاز فرماتے اور نماز فجر سے پہلے پورا قرآن پاک پڑ لیا کرتے تھے صلو علی الحبیب حضرت سیدن حسن قرآن سی رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ میں نے کئی بار امام شافعی رحمت اللہ تعالی کی میت میں ساری رات گزاری میں نے دیکھا کہ آپ رحمت اللہ تعالی ایک تہائی یعنی ون تھرڈ رات یہ نماز پڑھتے ہیں اور کبھی پچاس آیات سے زیادہ تلاوت نہ کرتے اگر کبھی زیادہ پڑھتے تو سو آیات تک پہنچتے اب یہ سو آیتیں پچاس آیتیں کیوں ہوتی تھی سنیے کہ جب کسی آیت رحمت کی ترابت کرتے تو بارگاہ الہی میں اپنے لیے اور تمام مومنین کے لیے اطاعت پر قائم رہنے کی دعا کرتے اور جب آیت عذاب پڑھتے تو اللہ تعالی سے پناہ طلب کرتے اور اللہ عز و جل سے اپنے لیے اور تمام اہل ایمان کے لیے نجات کی دعا کیا کرتے تھے حضرت سیدنا یحییٰ بن سعید قطان رحمت اللہ تعالی بھی عاشق قرآن تھے آپ کا معمول تھا کہ آپ مغرب اور عشاء کے درمیان ایک قرآن کریم ختم کیا کرتے تھے یحییٰ بن معین رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ حضرت یحییٰ قطان نے بیس سال قیام فرمایا ہر رات میں ایک قرآن پا ختم فرماتے چالیس سال تک زوال کے وقت مسجد میں حاضر ہونا ترک نہیں کیا اور کبھی بھی آپ کو جماعت سے خیر حاضر نہیں پایا گیا علی بن عبداللہ کہتے ہیں کہ ہم عدرت یحییٰ بن سعید رحمت اللہ تعالی کے پاس حاضر تھے آپ نے ایک شخص سے فرمایا کہ قرآن سنا اس نے سورہ دخان پڑھنا شروع کی جب اس آیت پر پہنچا پارہ نمبر پچیس سورہ دخان کی آیت نمبر چالیس بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ يَوْمَ الْفَسْلِمِ ان سب کی میعاد ہے اللہ اکبر آپ پر غشی تاری ہو گئی گر گئے سینہ زمین سے بلند ہوا لوٹ پوٹ ہونے لگے دروازے کے ساتھ آٹک رائے جس سے ان کی کمر زخمی ہو گئی خون جاری ہو گیا گھر کی عورتیں چیخنے لگیں تو ہم لوگ دوڑ کر آئے اور دروازے پر آ کر رک گئے یہاں تک کہ وہ آہستہ آہستہ ہوش میں آئے پھر ہم اندر داخل ہوئے آپ وہی آرے دہرہ رہے تھے پہنچا تھا وہ برابر قائم رہا یہاں تک کہ آپ کا انتقال ہو گیا اللہ عز و جل کے ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو تیرے خوف سے تیرے ڈر سے ہمیشہ میں تھر تھر رہوں کام بتایا الہی میں تھر تھر رہوں کام پتایا الہی توبو الاللہ سلو واللحبیب صلو اللہ تعالی محمد صلو اللہ علیہ وسلم مٹھے مٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کی ناظرین اس حکایت میں بیان ہوا کہہ درس سیدنہ یحییٰ بن سید قطان علیہ رحمت اللہ الحنان مغرب اور عشاء کے درمیان نے قرآن پاک پڑھ لیا کرتے تھے ہو سکتا ہے کہ کسی کے ذہن میں یہ شیطانی وسوسہ ڈالے کہ حضور علیہ السلام کا یہ فرمان ہے کہ جس نے تین رات سے کم میں قرآن پڑھا اس نے سمجھا نہیں کہ سننے ابھی دعوت کی یہ حدیث ہے پھر یہ حضرات ایسے مختصر وقت کے اندر تلاوت کیسے فرما لیا کرتے چلا چاکیم الامت حضرت مفتی احمد یارخان نائمی رحمت اللہ تعالی اس حدیث کا مطلب بیان کرتے ہوئے اشارت فرماتے ہیں کہ جو شخص ہمیشہ تین دن سے کم میں قرآن پاک ختم کر لیا کرے وہ جلدی تلاوت کی وجہ سے نہ تو الفاظِ قرآن صحیح طور پر سمجھے گا اور نہ اس کے ظاہری معنی پر غور سکے گا کو غور کر سکے گا پھر فرماتے ہیں کہ خیال رہے کہ یہ حکم عام مسلمانوں کے لیے جیسا کہ ہم اور آپ کو سوچ لیں کہ اگر ہم تین دن سے کم میں تلاوت کریں یہ ایک دن میں کریں تو کیا حال ہو ہمارا میرا خیال ہے کہ یہ سر جو ہمارا یہ گھوم رہا ہو ہم جو نے یعنی اپنے آپ کے اندر وہ نہ رہ سکے وہ ان کی عادت تھی وہ روزانہ قرآن مجید فرقان حمید پڑھا کرتے تھے یہ حکم عام مسلمانوں کے لیے ہے کہ اگر وہ وہ بہت جلدی تلاوت کریں تو زبان لپٹ جاتی ہے حروف صحیح ادا نہیں ہوتے خواس یعنی اللہ عزوجل کے نیک بندوں کا حکم اور ہے خود سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم تحجد کی ایک ایک رکعت میں پانچ پانچ چھے چھے پارے پڑھ لیا کرتے تھے حضرت سیدنا عثمان غنید رات میں ایک رات میں قرآن ختم کیا حضرت دعود علیہ السلام چند منٹ میں زبور شریف پڑھ لیا کرتے تھے مولا علی کی تو سنیں کہ آپ گھوڑا کسنے سے پہلے قرآن مجید فرکان حمید کی تلاوت ختم فرما لیا کرتے تھے صاحب امریکات نے فرمایا کہ شیخ موسیٰ صدوانی شیخ ابو مدین کے اصحاب میں سے تھے ایک دن اور رات میں ستر ہزار ختم کر لیتے تھے ایک دفعہ انہوں نے کعبہ معظمہ میں سنگے اسوات چون کر دروازہ کعبہ پر پہنچ کر قرآن ختم کو فرما لیا اور لوگوں نے ایک ایک حرف ان سے سنا ایک ایک حرف سنا اعضا اس حدیث کی بنا پر نہ تو مروجہ شبینوں کو حرام کہا جا سکتا ہے اور نہ امام آزم ابو حنیفہ اور ان کے صحابہ اکرام پر اور ان صحابہ اکرام پر اعتراض کیا جا سکتا ہے جو ایک دن اور رات میں قرآن پاک ختم کر لیتے تھے امام آزم ابو حضی صاحبی رمضان کے ایک دن میں قرآن ختم کرنے کے رات میں کر عید کے دن کر رہا ہے عید کی رات کر رہا ہے کتنا قرآن پاک سے شغف تھا کہ جس جگہ پر آپ رضی اللہ تعالیٰ نے قیت تھے آپ نے وہاں پر سات ہزار بار قرآن پاک ختم فرمایا آپ فرماتے ہیں کہ کوفے کے ایک بزرگ رحمت اللہ نے فرمایا کوفے کی جامعہ مسجد کا کون سا ایسا پلر ہوگا کہ جہاں پر میں نے قرآن پاک کا ختم نہ کیا ہو اور اللہ کی بارگاہ میں گریہ وزاری نہ کی ہو تو یہ حکم عام یعنی عوام مسلمانوں کے لیے کہ جو اگر جلد قرآن پڑھیں گے تو کیا کریں گے غلطیا کریں گے ختم قرآن میں عام بزرگوں کے طریقے یہ مختلف رہے ہیں اب مٹے مٹے اسلامی بھائیوں ہم نے قرآن مجید فرقہ نے حمید کے فضائل تو سنے مگر یہ کس طرح ممکن ہو کہ ہم قرآن پاک درست پڑھ لیں اس کی ادائیگی کو ہم اچھے انداز کے ساتھ کریں کیونکہ اس کے بڑے مسائل ہیں اگر ہم نے درست مخارج سے قرآن پاک پڑھنے کا خیال نہ رکھا تو کئی معنی یہ تبدیل ہو سکتا ہے بڑی بنیادی یہ سمجھے کہ مثالیں پیش کرتا ہوں سورہ فاتحہ میں ہم پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین کہ تمام تعریف ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے سارے جہانوں کا پالنے والا ہے کہ اس نے الحم کی بجائے الحم پڑھ دیا دو چشمیہا اس کے معنی تمام آگ یا تمام فتنے ہو جائیں گے اللہ تعالیٰ کینے استغفال اتنے معنی تبدیل ہو اور ہر رکعت میں ہم نے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے قل ہو اللہ احد اے محروف صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ اللہ ایک ہے اب کس نے قل موٹے کاف کے جگہ پر پتلا کاف پڑھ دیا قل اب تو اس کے معنی معذر نہ ہو جائیں گے نہیں تبدیل ہو گئے آخر ہم کہاں سکھیں کسی کی عمر تیس سال ہو گئے کسی کی چالیس سال ہو گئے کسی کی پچاس سال ساٹھ سال ہو گئی دیکھئے گھبرائیاں ہیں دنیاوی طور پر یہ چیزیں جیسے اب یہ آئی پیڈ میرے ہاتھ کے اندر ہے ٹھیک ہے یہ موبائلز ہمارے ہاتھ میں ہم نے بعد میں سکھا ہمارے بچوں نے پہلے سکھو کمپیوٹر آیا لیپٹوپ آیا انہوں نے پہلے سکھو ہم ان کے پاس بیٹھے پر ہم نے کہا سکھا نا وہ کہتے تھے ڈیلیٹ کا بٹن نہیں دبا جانا ورنہ ساری وینڈوز کا رپٹ ہو جائے گی ہم کہتے تھے ہاں بھئی نہیں دبائیں ہم نے ان سے سیکھنے کی کوشش کی پروگرامنگ کی لوگوں نے جو ہے نا وہ یوں سمجھے کہ مختلف کلاسز ایٹن کی اس میں سکھانے والا اٹھارہ بیس سال کا بچہ اور سکھنے والے سارے بڑے بڑے ہوں ٹھیک ہے یہ ہوا نا تو دنیاوی طور پر کمپیٹر سیکھنے میں نہیں یہ میں کمپیٹر کی بات کرتا ہوں کہ کوئی بھی جدید کیسے سمجھے کہ آلات سیکھنے میں ہم نہ شرما ہیں اپنے سے چھوٹے سے بھی سیکھ رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے لئے کوئی عمر تھوڑی ہوتی ہے سیکھنا چاہیے اور قرآن مجید فرکان حمید کی باری آئے تم یہ سوچیں یہ دس سال وارہ بچہ اتنا صاف قرآن پڑھا ہے میں اس کے برابر میں بیٹھوں گا تو کہیں یہ مجھے دیکھے گا کہ اتنا بڑا ہو گیا اتنی سفید داڑی ہو گئے اس کو قرآن پڑھنا صحیح نہیں آرہا نہیں نہیں یہ شرم اور یہ جھجک کہیں ہمیں قیامت کے دن کی شرم کے اندر مفتلا نہ کر دے وہاں کی شرم اور جھجک اس کو ہم برداشت نہیں کر سکیں کہ آئیے یہ نیت کریں کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی قیامت کی شرم و جھجک سے بچنے کے لئے اور اللہ تعالی سے حقیقی شرم کرتے ہوئے ہم قرآن کریم پڑھنا سکھیں گے انشاءاللہ اور جن کو آتا ہے وہ انشاءاللہ تبارک و تعالی دوسروں کو سکھانے کی نیت کریں کہ انشاءاللہ ہم سکھیں گے دوسروں کو سکھائیں گے کیونکہ خیر حکم منت اللہ والقرآن و علمہ تمہیں بہترین وہ جو قرآن پڑھے اور دوسروں کو پڑھائیں اگر ہر اسلامی بھائی اپنا یوں سمجھے کہ آج ایک ذہن بنا لیں دنیا بر میں جہاں بھی اسلامی بھائی سن رہے ہیں آپ اپنے ذہن بنا لیں کہ ہمیں خدمت قرآن کرنی ہے ہمیں انشاءاللہ مدرسہ بالغان پڑھانا ہے آپ یقین کریں کہ اتنی امت کی اتنی بڑی تعداد یہ قرآن پاک پڑھ لے گی اولاد کو غلط قرآن پاک پڑھنا سکھائے گا کیا پھر وہ اپنے اولاد کو غلط قرآن پاک پڑھنا سکھائے گا ہرگز نہیں تو یہ ثواب جاریہ کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے الحمدللہ دعوت اسلامی کے یہ سمجھے کہ مدارس عموماً مساجد میں اور اس کے علاوہ دیگر سے عباد علاقوں میں کہیں پر رات کو دیر سے کسی کے گھر کے اندر لگ گیا ہے کسی کے دکان کے اندر ترقیب بن گئی کسی ایسی بارونک مقام پر ترقیب بن گئی اور وہاں پر ترسٹمنٹ کا مدرسط المدینہ براہ بالغان کا سلسلہ ہوتا ہے ترسٹمنٹ سے آپ گھبرائیں ٹھیک ہے دیکھیں ہم کلاسز لینے کے لئے جاتے ہیں بعض وقت کتنی کتنی دیر ہو جاتی ہے دو دو گھنٹے بیٹھے رہتے ہیں ایکسٹرا ٹائم بھی دیتے ہیں ایکسٹرا کلاسز بھی لیتے ہیں مگر کیا قرآن پاک پڑھتے ہوئے دن بھر کے اندر ہم ترسٹمنٹ نہیں دے سکتے ٹھیک ہے اچھ آپ کہیں گے نہیں ہمارا مسئلہ ہے ترسٹمنٹ روز کے مشکل ہے کوئی بار نہیں آپ اکتالیسمنٹ دے دیجئے آپ چھپسمنٹ دے دیجئے آپ بارہ منٹ دے دیجئے آپ اپنا سبق سنا کر چلے رہے ہیں مگر آئیے جو ہر اسلامی بھائی یہ نیت کریں کہ میں انشاءاللہ تبارک و تعالی مدرسط المدینہ براہ بالغان میں شرکت کروں گا اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی نیت کریں کہ جو اسلامی بھائی پڑھانا جانتے ہیں کہ وہ انشاءاللہ تبارک و تعالی مدرسط المدینہ براہ بالغان میں خود بھی شرکت کریں گے اور دوسروں کو پڑھائیں گے بھی انشاءاللہ بڑا ثواب جاریہ کے کام ہے شیطان کبھی چاہے گا کہ ثواب کو ہم پائیں شیطان کبھی چاہے گا کبھی نہیں چاہے گا تو شیطان کے خلاف جنگ یہ اب تو یہ آزاد و عقل ایسا اعلان جنگ کرو کہ یہ جو ہے نا وہ اس کی یہ سمجھو کہ اس کی یہ مر جائے کہ کہے کہ یہ مسلمانوں کو کیا ہو گیا کہ نزول قرآن کے میں انہیں میں احساس جذبہ لے کر رہے ہیں نیت کریں کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی کوئی بھی اسلام ہے بھائی یہ بغیر نیت کے نامے میں آپ سب کو دعوت پیش کر دوں اپنا ذہن بنائیں نیت کریں ذہن بنائیں کہ نہیں بس ہمیں پڑھنا ہے صبح فجر کی نماز کے بعد کوئی ترقیب کر لیں اگر مارکٹس میں ہے تو الحمدللہ مجلس تاجران جو ہماری دعوت اسلامی کی اس کے تحت زہر کے بعد مارکٹس کے اندر یہ مدرس سوط المدینہ برائے بالغان لگائے جاتے ہیں نیت کریں کہ دن کے اندر وقت نکال کر ضرور قرآن مجید فرقان حمید تلفز سے پڑھیں گے انشاءاللہ صرف وہاں پر قرآن پاک بھی پڑھا جاتا ہے دعائیں بھی سکھائے جائیں گے آپ کو انشاءاللہ آپ کو نماز کے مسائل بھی سکھائے جائیں گے اتنی ساری باتیں انشاءاللہ تبارک وطل اگر آپ سیکھ لیں گے تو اس کی برکتیں کتنی ملیں گے آئیے میں آپ کو ایک باہر سناتا ہوں اس سے آپ کا ذہن اور بھی بنے گا کہ زمزم نگر حیدر آباد کے ایک اسلامی بھائی کے بیان کا لبے لباو ہے کہ میں ایک فیشن پرست نوجوان تھا دنیا کی موج مستی میں گھم اور اپنی آخرت کے انجام سے غافل تھا کہ میری سوئیوی قسمت جاؤ اٹھی اور مجھے مدرسط المدینہ برائے بالغان کی روحانی فضائیں محسر آگئیں مدرسط المدینہ بالغان کی برکات نے میرے تاریخ دل کو خوف خدا اور عشق مصطفیٰ کے چراخ سے منظر کر دیا قرآن کریم کی اس تعلیم کے ساتھ ساتھ سنتوں پر عمل کا جذبہ میں بھی ملا اور ہفتہ بار سنت و برے اجتماع میں شرکت کی سعادت بھی نصیب ہو گئی الحمدللہ میری زندگی میں مدنی بہار آگئی فیشن پرستی اور موج مستی سے نجات حاصل ہوئی اور میں دعوت اسلامی کے مہکے مہکے مدنی محول سے وابستہ ہو گیا تو اس میں دیر کرنی چاہئے تو نیت کریں کہ انشاءاللہ کل سہی اپنی مسجدوں کے اندر اس کام کا آغاز کر دیں گے انشاءاللہ اگر آپ کے مسجد میں نہیں لگتا آپ جائیے اسلامی بھائیوں کے پاس بہت زرور نہیں کہ ہر کام ہوئی کریں ہم کہیں بھائی ہم پڑھنے کے لیے آئیں تو کہیں اچھا بھائی آپ پڑھنے کے لیے آئیں ٹھیک ہم پڑھا دیتا ہے ہو سکتا ہے آپ کی وجہ سے جو نہیں یہ سواب کا کام وہاں پر شروع ہو جائے انشاءاللہ تو مٹے مٹے اسلامی بھائیوں جو ہم نے بیان سنا تو اس کی بڑی قرآن مجید فرقہ حمید کی یہ برکات ہیں ایک آپ کو فکر انگیز کچھ مدنی پھول یہاں پر یہ بھی سناتا ہوں کہ آخر تلاوت قرآن میں ہمارا دل کیوں نہیں لگتا مٹے مٹے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین ہونا یہ تو یہ چاہیے تھا کہ فرائز کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ کس طرح سے نفل عبادات بھی کرتے شوال کے نفل روزے بھی نصیب ہو جاتے اور تلاوت قرآن کریم کرتے ہوئے ہم زندگی بسر کرتے مگر افسوس آج کل مسلمانوں کی اکثریت تلاوت قرآن کریم سے دور نظر آتی ہے ایک وہ وقت تھا کہ جب ہر گھر سے صبح سویرے نماز فجر کے بعد تلاوت قرآن کریم کی آواز آیا کرتی تھی بالخصوص گھر کے بڑے بڑے افراد تو لازمی کچھ نہ کچھ تلاوت کیا کرتے تھے جس سے بچوں کو بھی رغبت ملا کرتی تھی مگر ابت قسمتی سے نہ تو نمازوں کا شوق باقی رہا نہ ہی تلاوت قرآن کا شوق اب حالت یہ ہے کہ گھر کے تمام بڑے افراد صبح وقت فجر گزر جانے کے بعد اور بعض تو دن چڑے اٹھتے ہیں کل اچھا کام کرنے کے بجائے سب سے پہلے اخبار پڑے جاتے ہیں یہ ٹی وی کھول کر نیوز چینلز لگائے جاتے ہیں اگر نہیں دیکھتے تو قرآن پاک نہیں دیکھتے بڑوں کی دیکھا دیکھی ہماری نئی نسل بھی ان کاموں سے دور ہوتی چلی جا رہی ہے یہی وجہ ہے کہ آج کل نوجوانوں کی اکثریت صبح اٹھتے ہی موبائل فون کو ہاتھوں میں لیتی ہے شوشل میڈیا کے ذریعے نہ صرف رات گئے تک میسیجز اور دیگر فضولیات کے اندر وقت برباد کیا جاتا ہے بلکہ صبح دیر سے آنکھ کھلنے پر نمازِ فجر قضا ہو جانے اور تلاوتِ قرآنِ کریم سے محروم رہ جانے کا افسوس نہیں رہتا بلکہ سب سے پہلے موبائل دیکھا جاتا ہے کوئی میسیج تو نہیں آیا سوشل میڈیا پر کوئی پیغام تو نہیں آیا حالانکہ قرآنِ کریم تو رحمتوں اور بھرکتوں سے بھرپور وہ پیانا کلام ہے جو نہ صرف ہماری ذہنمائے اور ہدایت کے لئے تشریف لائیا کہ جس محفل میں قرآنِ کریم پر گفتگو ہونا شروع ہو جائے ہم وہاں اکتا جاتے ہیں کہ یہ کیا بات شروع ہوئی ہے یہ کیا بات شروع ہوئی ہے اور جماعی پر جماعی آنے لگتی ہے سستی پر سستی چھا جاتی ہے کیا ہم نے غور کیا کہ اس کی وجہ کیا ہے ہمارا دل فسک و فجور اور گناہوں کی گندگی سے آلودہ ہو چکے ہیں اگر ہمارے دل پاک و صاف ہوتے تو ہمیں بھی تلاوتِ قرآن میں زوک و شوق ملتا ہم بھی زوک و شوق کے ساتھ تلاوتِ قرآنِ مجید فرقہ نے حمید کرتے ہیں اور کیا قرآنِ مجید فرقہ نے حمید کے حکامات پر ہم عمل کرتے ہیں سیکڑوں مقامات پر نماز کی یہ تلقین اور تاقید آئی مٹھے مٹھے اسکامی بھائیو اللہ تبارک و تعالی ماہِ رمضان نمہیں توفیق دی یہ نیت کرو کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی ماہِ رمضان کے بعد نماز نہیں چھوڑنے انشاءاللہ زندگی بھر نماز نہیں چھوڑنے انشاءاللہ خود بھی پڑھنی ہے دوسروں کو اس کی دعوت بھی دینی ہے تو انشاءاللہ عزوجل آپ دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی اللہ نے شاہ تو یہ سبر جائیں انشاءاللہ عزوجل مٹھے مٹھے اسکامی بھائیو تلاوتِ قرآنِ مجید فرقہ نے حمید کے کئی آداب بھی ہیں کہیں تلاوت کرنے والے کو چاہیے کہ باوضو ہو کر قبلہ روح سر جھکائے عدب اور سکون کے ساتھ کھڑے ہو کر یہ بیٹھ کر تلاوتِ قرآن کریں چوکڑی مارنے یعنی چار زنوں بیٹھنے بلا ضرور ٹیک لگانے سے اشتناب کریں بلکہ یوں بیٹھے جیسے استاد شاگرد کے سامنے بیٹھتا ہے یہ قرآنِ پاک پڑھنے کا ایک یعنی اچھا انداز ہے تلاوت کرنے کی سب سے افضل حالت یہ ہے کہ نماز میں کھڑے ہو کر تلاوت کریں میں آپ کو ایک روایت سناتا ہوں حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتا ہے جو نماز میں کھڑے ہو کر قرآن کی تلاوت کریں اس کے لئے ہر حرف کے بدلے سو نے کیا ہے جو بیٹھ کر تلاوت کریں اس کے لئے ہر حرف کے بدلے پچاس نے کیا ہے اور جو نماز کے علاوہ باوضو تلاوت کریں اس کے لئے پچیس نے کیا ہے تلاوت کا عدب یہ ہے کہ خوب ٹھہر ٹھہر کر تلاوت کی جائے اچھے آواز کے ساتھ تلاوت کی جائے حروف کو اتنا زیادہ نہ کی جائے کہ جس سے آواز بدل جائے اس کے معانی تبدیل ہو جائے فرمانے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ قرآن پڑو اور رو اگر تمہیں رونا نہ آئے تو رونا جیسی صورت بنا لو اتنی آواز سے قرآن کی جائے کہ تلاوت کرنے والا خود سن سکے کیونکہ قرآن نامی اس کا ہے کہ حروف کو آواز کے ساتھ واضح طور پر ادا کیا جائے اس کے باطنی آداب بھی ہیں وہ کیا ہیں کہ حضور قلبی ہو شوق و ذوق سے تلاوت ہو اور اس طرح یعنی قرآن کریم جب یہ پڑے تو اپنے دل کو منور ہوتا ہوا محسوس کرے انشاءاللہ پھر دیکھیں کہ کیسی برکتیں اللہ نے چاہتا تو حاصل ہوتی ہیں تو میٹے میٹے اسلامی بھائیوں آج جو آپ نے قرآن مجید فرکا نے حمید یہ سنا اس کا بیان کا خلاصہ کچھ یوں ہے کہ ہمارے اصلاف یہ کس طرح دیکھئے قرآن پاک سے محبت کیا کرتے تھے قرآن پاک سے شغف رکھا کرتے تھے رمضان المبارک کے بعد بھی قرآن مجید فرکا نے حمید پڑھنے کا ان کا کیسا یہ معمول ہوا کرتا تھا سرات الجنان کے حوالے سے چند باتیں عرض کرتا چلوں جو دعوت اسلامی کے مفتی صاحب نے یہ تفسیر لکھی ہے یہ کئی یوں سمجھے کہ برکات کی حامل کئی خصوصیات کی حامل یہ تفسیر ہے ایک تو یہ ہے کہ اس سرات الجنان کے اندر دو ترجمے موجود ہیں تفسیر سرات الجنان کے اندر ساری تفاصیل کا فیض شامل ہے خزار الرفان کا بھی ہے نور الرفان کا بھی ہے اور الحمدللہ یہ نہ تو یہ بہت زیادہ طویل ہے نہ بہت زیادہ مختصر ہے بلکہ مختصر متوسط اور جامع ہے اچھا اس کو بہت آسان انداز سے دکھا گیا ہے تاکہ عام اسلامی بھائی بھی اس کو پڑھ سکیں اچھا تفسیر سرات الجنان کے اندر معاشرتی برائیوں کا تذکرہ بھی ہے جنت کے حصول کی ترقیب بھی ہے جہنم کے عذابات کی ترہیب بھی موجود ہے درائے بھی گیا ہے تفسیر سرات الجنان کے اندر قدر باطنی بیماریوں کی معلومات بھی ہے اس کے اندر والدیں نشداروں یتیموں پروسیوں سے اچھا سلوک کرنے کے بارے میں بھی کئی باتیں موجود ہیں تفسیر سرات الجنان کے اندر اقائط اہل سنت اور معمولات اہل سنت یہ دلائل کے ساتھ لکھے گئے ہیں اور موقع کی مناظمت سے سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام علیہ وسلم اولیاء عزام کی صیرت اور واقعات بھی یہ موجود ہیں اور یوں سمجھئے کہ زبردست مدنی پھول اس کے موجود ہیں آئیے ایک دعا پر ہمارے بیان کو اختتام پذیر کرتے ہیں کہ یہی ہے آرزو تالی میں قرآن ہو جائے یہی ہے آرزو تالی میں قرآن ہو جائے ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اطلاب ہو جائے ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اطلاب ہو جائے آمین صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں مبلغ بنوں ذلتوں کا خوب چرچہ کروں ذلتوں کا ہو کرم بحر خاک مدینہ